دوستوں دل کھول کر بات کیجئے کسی کے ساتھ آپ کی ہلا ہی بدل جائے گی ہم کیا کرتے ہیں دل نہیں کھولتے دماغ کو کھولے رہتے ہیں چوبیس گھٹے اور کچھرہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں یا نا مائنڈ گیا ہے شیطان کا کار کھانا ڈیویلز پرک شاپ وہاں کچھ ہاں کچھ شیطانیت چلتی رہتی ہے مائنڈ میں ہے ہی کیا من کے پاس کیا ہے پرتیس پردہ کمپوٹیشن جیلسی کسہ پششا تاپ چھوپ ایرشا دویش جلن یہی ہے من کے پاس یہی اس کے ٹول ہے کمپیریزن کرتا رہتا ہے وہ کل کیا ہوا تھا پرسوں کیا ہوا تھا چنتائیں کرتا رہتا ہے برے برے بھوشی کی کل بنائیں کرتا رہتا ہے مریوی عتیت کے مردے اکھاڑ کر سوستا رہتا ہے من سے ہی ہم لوگوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں من کی باتیں ہی لوگوں سے کرتے ہیں من کی بات من کی بات مت کرو دل کی بات کرو دل کی بات کرو جب آپ کسی سے دل سے بات کرتے ہونا تو سامنے والا بھی اپنے دل سے بات کرتا ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے پہلی بار بات کری اور آپ یقین مانو پہلی بار ہی بات کر کے انہوں نے اپنے سارے راج کھول دئے ہیں پہلی بار ہی بات کر کے کیوں کھول دئے ہیں اس لئے کھول دیں کیونکہ میں لوگوں سے دل سے باتیں کرتا ہوں دل سے جھوڑ جاتا ہوں انہیں ایک بڑی دیپ کریکٹیوٹی فیل ہوتی ہے مجھ سے کیونکہ میں یوں جی نہیں کرتا بات کرتے سمجھ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جس پرسن سے ہم بات کریں وہ سیکیور ہے وہ ہماری باتیں کہیں یہاں وہاں شیئر نہیں کرے گا سیکیور فیل کرتے ہیں میرے ساتھ بات کرنے لوگ اور دل کھول دیتے ہیں تو کوئی آپ کے سامنے دل تب ہی کھولتا ہے جب آپ اس سے کھولے دل سے باتیں کرتے ہو کھلا ہوا دل دل کھولنے کو نیوتہ دیتا ہے نمطر دیتا ہے کھلا ہوا من من کو ہی کھولتا ہے جب آپ کسی سے من سے بات کرتے ہو وہ بھی آپ سے من سے ہی بات کرتا ہے جب آپ سوچ سوچ کر بولتے ہو تو سامنے والا بندہ بھی سوچ سوچ کر بولتا ہے میں ادھکتر اور اکثر بینا سوچے ہی بات کرتا ہوں لوگوں سے میری آواز دل سے نکلتی میری آواز لوگوں کو پکڑتی کیونکہ میں بھیجے کا استعمال کرتا ہوں ایسا نہیں کہ نہیں کرتا لیکن زیادہ نہیں کرتا تو دل سے لوگوں سے کنیکٹ ہوئے اور دیکھیں وہ آپ کے ساتھ جڑنے لگیں گے کنیکٹ ہونے لگیں گے اور آپ اندر سے کنیکٹ ہونے لگوں گے جب آپ دل سے جڑتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو لوگ بھی آپ سے دل سے جڑتے ہیں لوگ آپ کو دل سے پیار کرتے ہیں لوگ آپ کا دل سے سمبان کرتے ہیں آپ بھی لوگوں کو دل سے پیار کرتے ہیں جب آپ دل کھولتے ہو اوروں کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دل پر بوجھ نہیں آتا آپ کا من بھی ایک دام ہلکا ہو جاتا ہے یہ جو من کا بوجھ ہے نا یہ ہارٹ پر شفٹ ہوتا رہتا ہے دل پر شفٹ ہوتا ہے دل پر پریشر کریٹ کرتا ہے ایموشنل اسٹریس کریٹ کرتا ہے ایڈرینل کارٹیسول کا سیکریشن باڈی میں بڑھنے لگتا ہے اوکسیٹوشن کا جو سیکریشن ہے وہ کم ہونے لگتا ہے دوپا مائن کم ہونے لگتا ہے کیونکہ بوجھا ہے اتنا زیادہ ہے لیکن جب آپ دل کھولتے ہو دل سے جڑتے ہو تو آپ ہیپی ہارمولز کو سیکریٹ کرنے لگتے ہو آپ اندر سے خوش ہو جاتے ہو دوپا مائن کا فلو ہونے لگتا ہے اب آپ کسی سے پندرہ منٹ آدھے گھنٹے دس منٹ ایک گھنٹہ دل سے بات کرلو آپ کو الگ ریلیکسیشن فیل ہوگا لوگ جب مجھ سے بات کرتے ہیں تو فون نہیں رکھنا چاہتے وہ گھنٹوں باتیں ہی کرتے رہنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں بہت ہلکا پن محسوس ہوتا ہے کچھ دیر بات کر کے وہ اپنے آپ کو بہت فری اور بہت ہلکا محسوس کرنے لگتے ہیں تو جب آپ سے بات کر کے کوئی ہلکا پن محسوس کر رہا ہے تو نیچرلی آپ کو بھی ہلکا پن آنے ہی والا ہے جاپان میں لوگ اون لیج میں بہت سارے ایسے دوست بناتے ہیں جن سے وہ اپنے دل کی باتیں شیئر کر سکیں ہمارے ایسا پرچلن نہیں ہم تو موبائل کے دیوانے ہیں موبائل میں ہی دوست ڈھوڑتے ہیں موبائل میں ہی چیٹنگ کرتے ہیں موبائل میں ہی بڑی ایڈیٹنگ کر کے فوٹوز ڈالتے ہیں نکلی پن کا کاروبار کر رہے ہیں نکلی لوگ بن گئے ہیں اصلیت نہیں بچیئے ہی نہیں کہیں نہیں بچیئے تو اصلی بنیئے اوریجنل بنیئے دل سے لوگوں سے جوڑنے کی کوشش کیجئے جب آپ دل سے باتیں کریں گے بینہ سوچے اپنی بات کو سامنے والے کے سامنے رکھیں گے ہرجی کے ایسا مت کرنا کومنزز کا بھی یوز کرنا نہیں تو بولنا سر نے ایک ایسا ویڈیو اپلوڈ گیا تھا دل سے باتیں کرو دماغ کا استعمالی نہیں کرو ہرجی کے لاؤس اٹھا جو نو چیک بھی کرنا دیکھنا ابھی تھوڑا کس کے ساتھ دل کھولنا ہے چیک کرتے رہنا لیکن تو پھر لوگ آپ کی معصومیات اور گھولے پن کا فائدہ بھی اٹھا لیں گے کوئی بھی ویڈیو دیکھو یوٹیوب پر ادھر 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 اس میں ڈسکلیمر آتا ہے نا جو فٹاک سے چلا جاتا ہے اسے پڑ بھی نہیں پاتے اس میں لکھا رہتا ہے کہ ویڈیو اس نوٹ رسپونسیبل فور اینی ٹھنگ پلیس کنسلیت ویڈیو ڈاکٹر ہے نا ہے کہ کونسی سیچویشن میں اس ٹیکنیک کو اس ٹرک کو استعمال کرنا اس کا ہمیشہ خیال رکھئے گا ویڈیو میں لگاتار دیکھتے رہی ہے اس میں بہت ساری قیمتی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اچھے لگتے ہو تو کمنٹ جنور کریے گا نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجئے بہت بہت شکریہ بہت بہت دنیواد آپ کا ان اور دھیان آپ کی ہر سمسیا کا سامدھان اسے آپ گھر بیٹھے انیکوں لوگوں پر آزمائے ہوئے چاوون ویدھیا سیکھ سکتے ہیں یہ کرنے میں بہت آسان ہے اور بہت ہی نشچت ریزالٹ دیتی ہے تو سوچئے مت نیچے دیئے ہوئے لنک پہ یا واتساب نمبر پر آج ہی ہمیں واتساب کر کے اپنا آرڈر دیجئے اب من اور دھیان ہر سمسیا کا سامدھان آپ کی زندگی کو ایک نیا موڑ دے گی